بانی پی ٹی آئی نے انہی نیب ترامیم کے تحت ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں ریلیف مانگ لیا جن کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اڈیالا جیل میں ریفرنس کی سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی کے وکیل نے بریت کی درخواست پیش کرتے ہوئے کہا کہ نیب ترامیم فیصلے کے بعد ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں نیب ترامیم میں کابینہ کے تمام فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے سوال یہ ہے کہ نیب ترامیم کے بعد احتساب عدالت کا اس کیس میں دائر اختیار بنتا ہے یا نہیں نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر عدالت کا اس کیس میں دائر اختیار ہے تو پھر بریت کی درخواست سنی جا سکتی ہے احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر سماعت پیر تک ملتوی کر دی بانی پی ٹی آئی نے پی ٹی ایم حکومت کی نیب ترامیم کو خلاف آئین قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا سرکاری ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف نو مئے اور لیفٹینین جارنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف کیسز میں ثبوت اکتھے کر لیے ہیں لیکن انہیں آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل کے لیے فوجی حکام کے حوالے کرنے کا فیصلہ نہیں کیا گیا دنیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انسار عباسی کی ریپورٹ کے مطابق ذرائع کا نو مئے کے کیس سے متعلق کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کے بیانات اور متعدد شواہد کے پیش نظر ماسٹر پلانر کے طور پر بانی پی ٹی آئی کی شمولیت یقینی ہے لیکن فوجی عدالتوں میں عام شہریوں کے ٹرائل کا انصار عدلیہ کے فیصلے پر ہوگا کابینہ کمیٹی نے بھی اپنی ریپورٹ میں بانی پی ٹی آئی کو نو مئے کے حملوں کا ذمہ دار قرار دیا تھا ریپورٹ کے مطابق چونتیس افراد پر تشدد سٹریٹ پاور کی حکمت عملی کے ماسٹر مائنڈ تھے جنہوں نے تشدد اور تباہی کی منصوبہ بندی میں تعاون کیا ریپورٹ میں مزید کہا گیا تھا کہ نہ صرف بانی پی ٹی آئی کی مطالبات پوری کرنے کے لیے فوج پر سیاسی معاہدے کے لیے دباؤ ڈالنا ایک منظم اور خطرنا خکمت عملی تھی بلکہ یہ مسلح فوج کے اندر سے تحریک انصاف کے حق میں بغاوت کو ہوا دینے کی بھی کوشش کی گئی بانی پی ٹی آئی کے وقلہ کو اڈیالہ جیل میں داخلے سے روکنے کے خلاف درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے غیر جانبدار جائزے کے لیے تین وقلہ پر مشتمل لوکل کمیشن قائم کر دیا جسٹس سردار اجاز ازحاق نے تحریری فیصلے میں کہا کہ ہر عدالتی تاریخ پر کوئی ایک کمیشنر اڈیالہ جیل جا کر جائزہ لے گا جیل عدالت یا ملزم تک رسائی میں دشواری پیش آتی ہے تو لوکل کمیشنر ریپورٹ کرے گا وقلہ کی گاڑیوں کو جیل کے باہر کے دروازے پر نہیں روکا جائے گا وقلہ کو جیل کے اندرونی دروازے تک گاڑیاں لے جانے کی اجازت ہوگی جیل حکام دس منٹ کے اندر سیکیورٹی چیکنگ مکمل کرنے کی پابند ہوں گے گاڑی سے اترنے کے بعد وقلہ کو انتظار کر آئے بغیر سیدھا کمرہ عدالت تجاہ جائے گا وقلہ اور انڈر ٹرائل قیدی کی باتچیت پرائیویسی میں ہوگی خفیہ آڈیو ریکارڈنگ ڈیوائسز سے متعلق سپریڈینڈنٹ جیل سے بیان حلفی بھی طلب کیا جائے گا احکامات کا اطلاق تمام جیل ٹرائل کے مخدمات پر ہوگا یوم فضائیہ پر ملکی فضائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کو سلام انیس سو پیسٹ اور انیس سو اکتر کی جنگوں کے شہدہ کی قربانیوں کو خراجی عقیدت وزیراعظم شہباز شریف کا پاک فضائیہ کی لا زوال قربانیوں اور پیشہ ورانہ مہارت کو خراج تحسین کہا سات ستمبر انیس سو پیسٹ کے دن پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جرد اور بہادری کی تاریخ رکم کی احمد مالم نے ایک منٹ کے اندر دشمن کے پانچ تیارے تباہ کر کے دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دیا ائر ہیڈکوارٹرز اسلامباد میں یوم شہدہ کی تقریب مہمان خصوصی ائر چیف مارشل زہیر احمد بابر سیدھو نے کہا پاک فضائیہ کے قربانیوں بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کی قابل فخر تاریخ ہے ہم اپنے ہیروز کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لئے قربانی کی عالی مثال قائم کر رہے ہیں کوئٹہ میں یوم فضائیہ پر شہدہ کی عظیم قربانیوں کو خراج اقیدت مرکزی تقریب میں وزیر دفاع خاج آصف وزیر آلہ بلوچستان سر فراز بکٹی ڈیپٹی چیئرمن سینٹ صوبائی بزراء اور عسکری حکام کی شرکت وزیر دفاع خاج آصف نے کہا پاکستان کے استحکام کے لئے شہدہ کی عظیم قربانیوں کو کبھی پرموش نہیں کر سکتے آج یہ اہد کرنا ہوگا کہ پاکستان کے لئے ہم سب کو اپنے انفرادی مفادات کی قربانی دینا ہوگی وزیر آلہ پنجاب مریم نواز نے یوم فضائیہ پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کو پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور جردت اور بہادری پر فخر ہے پاک فضائیہ کے شاہینوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنگ ستمبر کے ہیرو پاک فضائیہ کے جانباس ایم ایم آلم کو خراجی عقیدت ایم ایم آلم نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ بھارتی تیارے گرا کر دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے یوم فضائیہ پر قراجی میں پائلٹ آفیسر راشد منحاز شہید کو خراجی عقیدت ائر وائس مارشل آمی شہزاد نے راشد منحاز کے قبر پر پھول رکھے اور پاتے خانے کی محمد میں خوارج کی ایف سی ہیڈکوارٹر پر حملے کی کوشش ناکام بناتی گئے آئی اس پی آر کے مطابق 6 ستمبر کو چار خوارج کے ایک گروپ نے محمد میں ایف سی کیمپ میں داخلے کی کوشش کی سکیئرٹی فورسز نے چاروں خوارج خودکش بمباروں کو کسی خسم کا نقصان پہنچانے سے پہلے ہی حلاق کر دیا علاقے میں کسی اور خارجی کے خاتمے کے لیے فلیرنس آپریشن کیا گیا حملہ ناکام بنانے پر وزر آزم تفاق پہنچ کو خلاج تحسین کہا ملک سے دہشتگردی کی افریق کے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھی اسلامباد کے علاقے سنگجانی میں تحریک انصاف کے کل کے جلسے کی تیاریاں جاری گزرشتہ شب اسلامباد انتظامیہ نے جلسے کا مقام بسوال گاؤں سے بدل کر سنگجانی مویشی مندی کر دیا تھا جو سڑک سے نسبتا زیادہ قریب ہے اپوسیشن لیڈر عمر ایوک کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے تیاریوں میں رکاوت ڈالنے کے لیے نئی جگہ کا انو سی جاری گیا ہے اسلامباد کے انتظامیہ نے شہریوں کے مشکلات کے پیش نظر مختلف شہروں سے جلسہ گا آنے کے راستے متعین کر دیے تھے اسلامباد جلسے کے پیش نظر مری روڈ اور دیگر داخلی راستوں پر کنٹینرز پہنچا دیے گئے ہیں کنٹینرز کو مری روڈ اور فیزاباد فلائے اوور پر رکھا گیا ہے اسلامباد کے بیشتر داخلی راستوں پر گزشتہ روز ہی کنٹینرز پہنچا دیے گئے تھے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیریسٹر سیف نے الزام آئد کیا ہے کہ پی ٹی آئے کا جلسہ رکوانے کے لیے حکومت نے اوچھے ہرکنڈے شروع کر دی ہیں سارے پنجاب کی پولیس اسلامباد میں تعوینات ہے پنجاب کے کچھے کے ڈاکوں کے رحم و کرم پر پنجاب کو چھوڑ دیا گیا ہے بیریسٹر سیف نے کہا کہ وزرعالہ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور جلسے کے لیے خافلے کی خیادت کریں آپ کی سیاست گھومتی ہے اڈیالہ کے اس مجرم کے گرد جو اپنی سزاؤں کی معافی چاہتا ہے ون نائنٹی ملین کا جیسے ہی فیصلہ قریب آتا ہے آپ کو جلسہ یاد آجاتا ہے جلوس یاد آجاتا ہے دھرنا یاد آجاتا ہے کیونکہ پتہ ہے گناہوں کی سزا ملنے والی ہے ایک نہیں سو جلسے کریں این نارو نہیں ملے گا ایک نہیں سو جلسے کریں پاکستان کو دوبارہ سے سیاسی انتشار کا شکار نہیں ہونے دیں گے ایک نہیں سو جلسے کریں پاکستان میں دوبارہ سے نو مئی نہیں ہوگا پی ٹی آئی ایک نہیں سو جلسے کر لے این نارو نہیں ملے گا نہ ہی سیاسی انتشار اور نو مئی کرنے دیا جائے گا مسلم لگنون کے سینیٹر طلال چودری نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جلسے کا مقصد ایڈیالک کے مجرم کو سساؤں سے معافی دلانا ہے جیسے ہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ قریب آیا تو انہیں جلسہ یاد آ گیا انتظام یہاں پی ٹی آئی کے جلسے کے لیے سہولیات دے گی مگر قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب اسم بخاری نے کہا ہے کہ ایک مہینے سے جلسہ جلسہ کا راہ گلاپ رہے ہیں مگر ان کے پ جلسے کے لیے نہ فانس ہیں اور نہ بندے اور نہ ہی سہولتکاری ہے جلسے میں اداروں کے خلاف جو زہر اگلنا ہے وہ بیانات اور پریس کانفرنس میں بھی اگل رہے ہیں اجازت جیل کا قیدی جیل سے نکلنے کے لیے کسی بھی حد تک جار سکتا ہے لاہور میں انصداد دہشتگردی کی عدالت میں نو مائے کے مخدمات کی سماعت پی ٹی آئی راہنما شاہ محمد قوریشی کو پیش کر دیا گیا شاہ محمد قوریشی نے راسترم پر آ کر کہا ان پر جب مخدمات درچ کیے گئے اس وقت وہ پنجاب میں نہیں تھے وہ بانی پی ٹی آئی کے نائب کپتان ہیں یہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر وہ باہر آگئے تو لوگ اکٹھے ہوں گے یہ جان بوچ کر التوا چاہتے ہیں اگر گناہگار ہیں تو سزا دیں یہ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں وفاقی حکومت کا سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے اکمامات کا فیصلہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ نے باچت کرنے کے لیے سرکولر جاری کر دیا وفاقی حکومت کے ماہ تحت اداروں میں تین سال سے خالی آسامیہ ختم ہو جائیں گی ایک سال سے زائد آرزی بھرتیوں کے سوا کوئی نئی بھرتی نہیں ہوگی سرکاری خرج پر بیرون ملک علاج اور دوروں پر پابندی آئے نئی گاڑیوں، مشینری اور آلات کی خریداری پر بھی مکمل پابندی ہوگی ایمبولنس، طبی امداد سے متعلق اور تعلیمی اداروں کے لیے بسوں کی خریداری پر استثناء ہوگا ہسپیٹلز، لیبارٹریز، زراد، سکولز کے لیے مشینری اور آلات کی خریداری بھی کی جا سکے گی سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے جیولوجیکل سروی سے حاصل ڈیٹا کا مطالعہ کیا جا رہا ہے پیٹرولیم ڈیویشن کی ذرائقہ کہنا ہے کہ گیس اور تیل کے بھاری زخائر کا کہنا ابھی قبل اس وقت ہے تیل اور گیس کی دریافت تک زخیرے کا حجم نہیں بتایا جا سکتا اگلے سال ویڈنگ کے بعد کامیاب بولی دہندہ کو آف شور بلوکس دیے جائیں گے ایکسپوریشن کا عمل شروع ہونے کے بعد ہی تیل اور گیس کی دریافت کا معلوم ہو سکے گا واضح رہے کہ پاکستان میں پہلے بھی مطابدت بار سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کی جا چکی ہے مسیر خارچہ ساکڈار نے کہا ہے کہ پاکستان اور اداروں کو بدنام کرنے کیلئے ایک سیاسی جماعت کی طرف سے ہر ہر با استعمال کیا گیا لاندن میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ ڈھائی سال سے پاکستان کے آئمت سے مذاکرات کو سبوتاش کرنے کی کوشش کی گئی معیشت کو ماضی میں منفی سنکھ میں موڑ دیا گیا سابق حکومت نے ٹی ٹی پی کے جرائم پیش آفرات کے لیے سرحدیں کھول دی گزشتہ حکومت کے ایک وزیر کے غیر ذمہ دارانہ بیان نے پی آئی اے کو یورپ میں بند کر دیا قومی ائرلائن جلد بہار ہوگی پوری کوشش کر رہے ہیں مسلم لی قاف کے سبرہ چوہدری شجاعت حسین سے سابق صدر وسیم سجاد مشاہد حسین سید محمد علی دورانی اور ارکان پارلیمنٹ کی ملاقاتیں ملکی سیاست اردحال پر تبادلہ خیال کیا گیا چوہدری شجاعت نے کہا کہ سیاستدان ذاتی مفادات اور تاثبات تر کر کے قومی مفادات کو ترجیدیں قومی راہنواوں کو سیاسی اور معاشی استحقام کے لیے آگے آنا چاہیے کون ہوگا وائٹ بال ٹیم کا کپتان بابر یا رزوان پی سی بی کے کنیکشن کیمپ میں شان مسعود کی کپتانی پر بھی ہوگی بات کرکٹ کے مستقبل کے لائے حمل پر بھی تبادلہ خیال ہوگا اجلاس میں چورمن پی سی بی موسی نکوی ریڈ اور وائٹ بال کے ہیڈ پوچز جیسن گلیسپی اور گیری کرسٹن شریک ہوں گے شاہین شاہ افریدی، ہارس رعوف، امام الحق، ابباس افریدی، اسمان خان سمیں دیگر کرکٹرز کے فیصل آباد ہائی پروفارمنس سینٹر میں فٹنس ٹیسٹ بابر آزم، شان مسعود اور دیگر کرکٹرز کے ٹیسٹ نو ستمبر کو ہوں گے قومی کرکٹرز چیمپئنز بون ڈے کپ کے سلسلے میں فیصل آباد میں موجود ہیں لہور میں زب صویرے بارش سے موسم خوشکوار ہو گیا مزید بارش کا امکان لائیہ اور حافظ آباد میں وقفے وقفے سے بارش، دھان کی تیار فصل کو نقصان خیبر پختنخواہ کے شہر کرکٹ میں گرچومہ کے ساتھ تیز بارش نشیبی علاقے زیریاب آگئے ولوٹستان کے بیشتر اسلام حالیہ مونسن بارشوں کے بعد سہلابی صورتحال کئی فصلیں اور باغات تبا قلعہ عبداللہ پشین اور زیارت سمیت متعدد علاقوں میں ذرائع آمد ورفت متاثر چلاس میں شہرہ قرآ کرم پر گزشتا روز لینڈ سلائرنگ سے رائے کوٹ سے لال پڑی تک روڈ بند گاڑیاں پھس گئیں روڈ کی بحالی کا کام جاری سن میں بدین، عمر کوٹ اور نشیر آف ویروز سمیت کئی علاقوں میں بارش کے پانی کی عدم نکاسی کے باعث تافون ملیریا سمیت مختلف جلدی بیماریاں پھیننے لگی کراچی میں مطلع جسوی طور پر عبرالود بھونہ بانی کا امکان مزدر آلہ سن مراد علی شاہ کے نوٹس کے بعد سیول اسپتال کراچی میں گزشتہ روز موقتل ہونے والی بجلی بحال کر دی گئی ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق سیول اسپتال میں آنے والا فارٹ اندرونی نوئیت کا تھا امیس سیول اسپتال کے مطابق گزشتہ روز دن دو بجے سے اسپتال میں جنوئیٹر سے بشلی فراہم کی جا رہی تھی امیر جماعت اسلامی حافظ مرحمن کا کہنا ہے کہ وسائل کی کمی نہیں لیکن پالیسی سازی کا عمل درست نہیں ہے سہت کے محکمے میں بھی عوام کے لیے مشکلات ہیں سہت کا شعبہ بھی کمانے کا ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے ڈاکوں اور چوروں کو عوام کا استحصال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ کراچی سے باہر ٹرمینلز کی منتقلی کا مقصد سڑکوں سے غیر قانونی بس ہڑوں کا خاتمہ ہے دباؤ آ رہا ہے لیکن ہم ہر صورت کام جاری رکھیں گے شہر کی حدود سے باہر بس ٹرمینلز کا قیام عدالتی حکامات کی مطابق ہے تمام سٹیک ہولڈرز قانون کا احترام اور تعاون کریں فرانسپورٹرز سے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا تمام سٹیک ہولڈرز کی مفادات مت نظر رکھ کر اقدامات کیے جائیں گے سینئر صوبائی وزیر مرمارنگ زیب کا سموک کے خاتمے کے لیے ہر شہری سے کردار ادا کرنے کی اپیل لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ لاہور کافی حد تک سموک سے متاثر ہو رہا ہے سموک کی وجہ سے لاہور کا ائر کالیچی انڈیکس چار سو تک گیا لاہور میں ویکل فٹنس کا کوئی پراسس موجود نہیں تھا پچھلے ادوار میں سموک کے خاتمے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئی مرسی ریالہ پنجاب مریم نواز کی دائت پر آلودگی پر قابو پانے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جارہے ہیں کراجی میں راشد منحاس روڈ پر ڈکیٹی کی بارداد کا مقدمہ سیکیئرٹی کامپنی کے گارڈ کی مدعیت میں درد قاتل اقدام قاتل ڈکیٹی اور پولس مقابلے کی دفعات شامل مقدمے کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار مزیمان کی کامپنی کی گاری پر فارنگ سے ایک ساتھی گارڈ دو راہگیر زخمی ہوئے بعد میں ایک راہگیر اور گارڈ جانبھاق ہو گیا مزیمان دھائی لاکھ روپے سیکیورٹی کامپنی کے رائفل اور ضروری دستاویزات لے کر فرار ہوئے مزیمان کے فرار کے دوران پولس موقع پر پہنچی مقابلے کے بعد حلاق ڈاکوں کے قبضے سے گارڈ سے چھینی ہوئی رائفل بر آمد کی ڈاکوں کی فارنگ سے جانبھاق شخص کی مہت اسلام باد روانہ پولس کے مطابق مقتور عبدالوحیر اپنے بھائی سے ملنے کر آچے آئے تھا آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا سرچ اینڈ رسکیو آپریشن کامیاب نو سال قبل سروالی چوٹی کو سر کرنے کی کوشش کرنے والے تین لاپتہ کو پیماوں کی لاشوں کی باقیات مل گئیں اکتس اگرز دوہزار پندرہ کو یہ تینوں کو پیما امران جنیدی عثمان خالد اور قرم شہزاد سروالی چوٹی کے بیس کیم سے رابطہ منخطہ ہونے کے بعد لاپتہ ہو گئے تھے کراچی چڑیہ گھر میں کافی عرصے سے بیمار مادہ بنگال ٹائگر کی موت ہو گئی کی ایم سی حکام کے مطابق تیس سالہ مادہ بنگال ٹائگر کی طبعی موت ایک ہفتے قبل ہوئی مادہ بنگال ٹائگر کافی عرصے سے بیمار تھی عمومی طور پر بنگال ٹائگر کی عوصت عمر 18 سے 20 سال کے درمیان کینیڈا میں گرفتار پاکستانی نوجوان محمد شہزیب پر نیو یارک میں یہودیوں پر حملے کی منصوبہ اندی کی فرد جرمائید 20 سالہ محمد شہزیب کو 4 ستمبر کو کینیڈا سے امریکہ جاتے ہوئے بروکلین میں یہودی سینٹر پر سات اکتوبر کو حملے کی منصوبہ اندی کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا محمد شہزیب پر دائش کی مدد اور وسائل فرام کرنے کی کوشش کا الزام بھی آئیت کیا گیا ملزم کو 13 ستمبر کو مانٹریال کی سپریئر کورٹ میں پیش کیا جائے گا امریکی ایٹرنی جنرل کا کہنا ہے کہ ملزم سات اکتوبر کو اسرائیل پر حماس حملوں کا ایک سال مکمل ہونے پر یہودیوں کو دائش کے نام پر قتل کرنا چاہتا تھا ایپی آئے اور گینیڈین حکام کی بروقت کاروائی سے سازش ناکام بنانی ہے امریکی ریاست میڈی لینڈ کے ہائی سکول میں پارنگ سے ایک تالی بلم ہلاک ہو گیا سکول کے باتروں میں دو تالی بلموں کے درمیان جگڑا ہوا جگڑے کے دوران 16 سالہ تالی بلم نے 15 سالہ تالی بلم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا پارنگ کرنے والا تالی بلم موقع سے پرار ہوا جسے بعد میں گرفتار کر لیا گیا